خرگوش ایک چھوٹی جسامت والا جانور ہے انسان قدیم زمانے سے ان کو پالتو جانور، گوشت، چمڑے اور ان کے حصول کے لیے پالتا چلا رہا ہے جدی دور میں اب اس کاروبار کو پوری دنیا میں ایک کامیاب کاروبار اور سنت کی حیثیت حاصل ہے پاکستان ہر سال ہزاروں ٹن کے حساب سے گوشت بیرون ممالک سے درامت کرتا ہے جس کا مقصد ملکی سطح پر گوشت کی کمی کو پورا کرنا ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان میں بیشتر کسان کچھ چند قسم کی ہی فارمنگ سے وابستہ ہیں جیسے کہ پولٹری فارمنگ، گوڑ فارمنگ، شہد کی مکھیوں کی فارمنگ یا ڈیری فارمنگ وغیرہ لیکن موجودہ دور میں گوشت کی کھپت کو لے کر یہ ضروری ہے کہ ہم مزید اقسام کی فارمنگ کی طرف بھی جدت کے ساتھ آگے بڑھیں جس میں خرگوشت کی فارمنگ سرے فیرست ہے پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ کاروبار اس لیے شروع نہیں کر پاتے چونکہ خرگوش فارمنگ کے حوالے سے زیادہ آگاہی میسر نہیں ہے لیکن وہیں کچھ لوگ یہ سوچ کر بھی یہ کاروبار شروع نہیں کر پاتے کہ ان کو فروخت کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی منڈی یا مارکٹ ابھی بھی نہیں بنی جس کی بڑی وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان میں خرگوشت کی فارمنگ اور پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے اور اسی وجہ سے مارکٹ تک رسد نہیں ہو رہی جس سے مارکٹ سست روی کا شکار ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مارکٹ کے لیے بھاری مقدار میں رسد کی ضرورت ہوتی ہے اور بھاری رسد تجارتی پیمانے پر فارمنگ کیے بغیر ممکن نہیں جیسا کہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ پولٹری فارمنگ کے بھی اوائل کے سالوں میں یہی حالاتے لیکن جون جون پولٹری فارمنگ کا تجارتی بنیادوں پر آغاز ہوا تو مارکٹ آہستہ آہستہ اپنا وجود بڑھاتی رہی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پولٹری فارمنگ دوسری بڑی سنت کی شکل اختیار کر چکی ہے جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے خرگوش کی گوشت میں بہت کم کولیسٹرول، چربی نہ ہونے کے برابر اور بہت زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے پروٹین کی یہ مقدار باقی گوشت کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے جو بچوں، بڑھوں اور جوان افراد کے لیے نہایت صحت بخش ہے جو لوگ دل کے امراض کا شکار ہیں یا اورگینک کھانے کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے یہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں باقی اقسام کی فامی کے مقابلے میں خرگوشوں میں بیماریاں انتہائی کم پائی جاتی ہیں بلکہ پاکستان میں اب تک ان میں کوئی وائرل بیماری سامنے نہیں آئی جس سے ان میں عدویات کا استعمال انتہائی محدود بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے یہی وجہ ہے کہ خرگوش کا گوش انسان کے لیے مکمل محفوظ سمجھا جاتا ہے دوسری طرف اس کی خوراک مکمل طور سے قدرتی چیزوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے اس لیے صحت کا زیادہ خیال رکھنے والے لوگ اسے بہت رغبت سکھاتے ہیں پاکستان میں کچھ ریسٹورانٹ اور ہوتل خرگوش کے مختلف پکوان بھی متعارف کروا رہے ہیں جنہیں بیشتر صارف بہت پسند کر رہے ہیں اور دن بدن صارفین کی طرف سے اس کی مانگ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے خرگوش کو اس کے گوشت کے علاوہ اس کے عالی چمڑے اور فضلے کے حصول کے لیے بھی پالا جاتا ہے چونکہ خرگوش کا فضلہ باقی جانوروں کے مقابلے کہیں زیادہ بہترین قدرتی خات ثابت ہوا ہے جس میں نائٹروجن کی ایک کسیر مقدار موجود ہوتی ہے جو اورگینک سبزیوں اور پھلوں کی اچھی نشو نمہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے اگر ہم دنیا کے بیشتر ممالک پر نظر دوڑائیں تو یہ معلوم ہوگا کہ بیشتر ممالک میں خرگوش فارمنگ ایک سنت کی حیثیت حاصل کر چکی ہے لیکن پاکستان ایک ذری ملک ہونے کے باوجود اس میدان میں کافی پیچھے ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے ملک میں وہ تمام وسائل موجود ہیں جو اس سنت کو کامیابی تک لے جا سکتے ہیں جس سے پاکستان نہ صرف گوشت کی کھپت کو ختم کر کے خود کفیل ہو سکتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ عالمی منڈی تک رسائی بھی حاصل کر سکتا ہے جس سے ہمارا ملک ایک اچھا ذری مبادلہ بنا سکے گا چونکہ خرگوش زیادہ تر چارہ جات پر گزر بسر کرنے والا جانور ہے اور بنسبت پاکی جانوروں کے زیادہ تیزی سے وزن اور تعداد بڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے اس لیے کم خرچ کے ساتھ زیادہ گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے جو کسان کے لیے زیادہ منافع کا باعث بنتا ہے اور اسی خاصیت کی بنیاد پر اس کاروبار کو باقی اقسام کے فامی کے مقابلے میں برطری حاصل ہے خرگوش فامی کے لیے مردان، سوابی، راولپنڈی، اسلام آباد، چکوال، کوئیٹا، پشاور، کوہات، سوات، آزاد کشمیر اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات یا مذکورہ علاقوں کے مضافات بہترین تصور کیا جاتے ہیں جبکہ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور جیسے بڑے شہر خرگوش کے گوشت کی ایک بڑی ماکت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان شہروں میں سارفین کی ایک اچھی طلب موجود ہے ایک بڑے خرگوش فام سے کم سے کم تین لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے جس سے پاکستان میں گوشت کی کھپت اور بے روزگاری میں نمائی کمی آسکے گی خرگوشت ایک بار میں کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ پندرہ تک بچے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تاہم عمومی طور پر چھے سے آٹھ بچوں تک کی عوستن پیدائش ہوتی ہے اگرچہ چھوٹی جسامت کے خرگوشوں کی بات کی جائے جیسے کہ نیدرلینڈ ڈواف، ڈواف ہوتوٹ وغیرہ تو ان کے بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ بچوں کی تعداد کا خرگوش فام کی مینجمنٹ اور خوراک سے ایک گہرا تعلق ہے جتنی اچھی خوراک اور جتنا اچھا ماحول ہوگا اتنی زیادہ تعداد میں بچے آنے کے امکان ہوں گے خرگوش ار پینتالیس دن سے لے کر دو مہینے کے دورانیے کے حساب سے بچے دیتے ہیں جبکہ پیدائش کے کم سے کم پندرہ اور زیادہ سے زیادہ پچیس دن کے بعد مادہ خرگوش کو دوبارہ سے ملاب کے لیے نر خرگوش کے پنجرے میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس طرح سے کمرشل فام پر ہر پنتالیس دن سے ساٹھ دن کے دورانیے سے خرگوش بیچنے کے لیے فلاک کے حساب سے تیار ہوتے ہیں خرگوش پیدائش کے بعد کم سے کم ستر دن اور زیادہ سے زیادہ سو دن میں زبا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کا کم سے کم وزن پونے دو کلو سے اڑھائی کلو کے درمیان ہو سکتا ہے اس عمر میں خرگوش تیزی سے وزن بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسی عمر کے خرگوش کے گوشت کا ذائقہ بہت لذیذ ہوتا ہے ایک خرگوش کم سے کم منفی دو ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں تاہم اس سے زیادہ موسمیاتی شدت یقینی طور سے خرگوشوں کو متاثر کرتی ہے اور مادہ خرگوش ایسے ماحول میں ملاب کے لیے تیار نہیں ہوتی اس لیے شیڈ کے اندر درجہ حرارت کو آٹھ سے چھبیس ڈگری کے درمیان میں یقینی بنائیں جس میں کسان زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں موجودہ دور کی قیمتوں کے مطابق دیکھا جائے تو خرگوش فامک میں کل فروخت میں سے اخراجات نکال کر پچاس سے پینسٹ فیصد تک منافع حاصل ہو سکتا ہے جبکہ پینتیس فیصد سے لے کر پچاس فیصد تک اس کے اخراجات ہو سکتے ہیں اس کو اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو فام پر ایک کلو خرگوش کا گوش تیار کرنے پر قریباً ایک سو اسی روپے سے لے کر دو سو بیس روپے فی کلو کے حساب سے اخراجات ہوتے ہیں جس میں فیڈ، چارہ، تنخواہ، عدویات اور بل شامل ہیں جبکہ مارکٹ میں آسانی سے پانچ سو سے چھ سو روپے فی کلو تک فروخت ہو جاتے ہیں جس سے دو کلو خرگوش جو تین مہینوں میں تیار ہوتا ہے کم سے کم چھ سو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ سو روپے فی خرگوش اخراجات نکال کر منافع دے سکتا ہے اس سلسلے میں سیف ریبٹ فارمز کمپنی اپنے قریبی کسانوں کو یہ سہولت بھی مہیا کر رہی ہے کہ نئے کسان یہ کاروبار شروع کرتے ہیں تو پیداوار کی صورت میں آنے والے خرگوش سیف ریبٹ فارم کو ہی واپس اچھی قیمت پر بیچے جا سکیں گے اس سے خرگوش کے گوشت کی مارکٹ تک مسلسل رسد ممکن بنانا اور نئے کسانوں کی بہتر رہنمائی کرنا مقصود ہے مذکورہ دادو شمار کے مطابق شوٹے سے چھوٹا خرگوش فارم جو کل ساٹھ سے پینسٹھ خرگوشوں پر مشتمل ہو جس میں پنتالی سے اٹھالیس مادائیں اور پندرہ سے سترہ نر خرگوش شامل ہوتے ہیں جسے کسان آرام سے سنبھال سکتا ہے اس چھوٹے فارم کے پہلے ایک سال کی کل آمدن کو اگر مہانہ حساب سے دیکھا جائے تو چالیس سے پنتالیس ہزار جبکہ دوسرے سال ستر سے اسی ہزار تک منافع کمایا جا سکتا ہے اگر بچے دینے والے خرگوشوں کی تعداد زیادہ ہو تو منافع میں مزید زبردست اضافہ ممکن ہوگا اس وقت پاکستان میں چونکہ خرگوش کی طلب زیادہ اور پیداوار انتہائی کم ہے اس لیے یہ حالات ابتدائی یعنی ابھی کے کسانوں کے لیے کاروباری سطح پر بہت زیادہ منافع بغش ثابت ہو سکتے ہیں خرگوش فارم کیسے شروع کیا جائے خرگوش فارم شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری معلومات کا ہونا انتہائی ضروری ہے جیسا کہ کون سی نسل ہونی چاہیے شیڈ اور پنجروں کی تعمیر کیسی ہو خوراک اور بیماریوں سے متعلق معلومات اور انتظامی امور کیا ہوں کمرشل بنیادوں پر ایسی نسلوں کا انتخاب انتہائی ضروری ہے جو کم وقت اور خوراک کے ساتھ زیادہ پیداوار دے سکیں جیسے کہ نیوزلینڈ وائٹ یا نیوزلینڈ بروکن کالیفورنین چنچیلا پالومینو ویانا اور سلور فوکس یہ نسلیں پوری دنیا میں گوشت کے حصول کے لیے پالی جاتی ہیں جو ماحول کے مطابق جلد ڈھل جاتی ہیں اور اچھی پیداوار دینے کی اہلیت رکھتی ہیں واضح رہے کہ پاکستان میں پائی جانے والی آبائی نسلیں ان سے بلکل مختلف ہوتی ہیں اور وہ کل وزن کے حساب سے قطعا اچھے نتائج نہیں دے سکتی اچھے نتائج کے لیے خالص نسلوں کو ہی ترجیح دینی چاہیے لیکن مسلسل ایک ہی نسل سے آگے نسل حاصل کرنا اور اس سے نسل بڑھانا نقصان دے بھی ہو سکتا ہے جسے ان بریڈنگ ڈپریشن کہتے ہیں جس میں خرگوشت کا کم وزن سامنے آنا خرگوشت کا جل بیمار ہونا اور بانچپن جیسے مسائل کا سامنے آنا عام ہے اس لیے اچھے اور بہتری نتائج حاصل کرنے کے لیے آوٹ کروسنگ کو ترجیح دینا چاہیے جیسا کہ ایک ہی نسل کے دو الگ الگ بلڈ لائن رکھی جائیں یا پھر ایک الگ نسل جیسے کلیفورنین کے بہترین نر کو دوسری نسل یعنی نیوزلینڈ کی بہترین مادہ سے اگر کروس کرایا جائے تو ایسے خرگوش پیدا ہو سکتے ہیں جو زیادہ پیداوار اور تیزی سے وزن بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے ایسے خرگوشوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافیت بھی بہتر ہوگی جسے عام استلاح میں ہائیبرڈ خرگوش بھی کہتے ہیں تجارتی بنیادوں پر ہمیشہ مادہوں کو زیادہ تعداد میں رکھا جاتا ہے جیسے کہ ایک نر کے ساتھ تین مادہیں یا پھر ایک نر کے ساتھ چار مادہیں جس سے کسان کے اضافی نر خرگوشوں کی مد میں سرمایہ بھی بچ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ فارم پر خورا کے خراجات بھی قابو میں رہتے ہیں جو زیادہ منافع بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں خرگوش خریدے وقت کم سے کم تین ماہ کی عمر کے خرگوش خریدنے چاہیے جن میں امفات کی شرح نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یہ اچھی نسلیں آپ کو خیبر پختونخواہ گورمنٹ کے شروع کردہ پروچیکٹ سیف ریبٹ فارم سے کم قیمت میں آسانی سے مل سکتی ہیں خرگوش فارمی کے لیے پنجروں کا استعمال انتہائی ضروری ہے بے شک اس سے ابتدائی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک ہی مرتبہ بنانے ہوتے ہیں اور ان پنجروں کے کافی فائدے ہیں جیسے کہ ان سے خرگوشوں کا فضلہ نیچے زمین پر یا ٹری میں جاتا ہے جسے خرگوش بیمار نہیں ہوتے اور کسان اپنی مرضی کے مطابق ان سے بچے حاصل کر سکتا ہے پنجروں کے نظام میں ایک ہی وقت میں خرگوش کی ایک سے زیادہ نسلیں بھی رکھی جا سکتی ہیں اس نظام میں ان میں بیماریوں کی شرح میں بھی بہت کمی آتی ہے فرش یا ٹری والے پنجرے آپ کو سرکاری طور سے یا فینسی طور سے رکھے جانے والے خرگوشوں میں عام نظر آئیں گے لیکن گوشت کے مقصد سے ضروری ہے کہ صفائی میں آسان اور قیمت میں سستے پنجرے استعمال کیے جائیں جو روز مرہ کے معمول میں صفائی ستھرائی اور خرگوش کی صحت کے لیے بھی بہتر ثابت ہو اس قسم کے پنجرے کسان خود بھی منا سکتا ہے جبکہ سیف ریبٹ فارم سے بھی کم قیمت میں حاصل کیے جا سکتے ہیں ایک مادہ خرگوش کے لیے کم سے کم دو فٹ زربے اڑھائی فٹ کا پنجرہ درکار ہوتا ہے اور نرخ خرگوش کے لیے دو فٹ بائے دو فٹ کے پنجرے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دونوں اقسام کے پنجروں کے اندر سے انچائی کم سے کم پندرہ انچ اور زیادہ سے زیادہ سولہ انچ ہونی چاہیے اس طرح کے پنجرے تین سے ساڑھے چار کلو تک کے خرگوش کے لیے بلکل موضوع ہیں اگر خرگوش کی کوئی ایسی نسل ہو جس کا وزن اس سے بھی زیادہ ہو تو اسی حساب سے خرگوش کے پنجرے کا سائز بھی زیادہ ہونا چاہیے خرگوش ایک سبزہ خور جانور ہے اور کوئی شک نہیں کہ جنگل میں یہ صرف چارہ اور درختوں کے پتوں پر ہی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن کمیشل فارم میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی خوراک کا ستر سے اسی فیصد حصہ چارہ جات پر مبنی ہو اور بیس سے تیس فیصد حصہ ونڈا یا اجناس پر جس سے زیادہ پیداوار اور خرگوش کی اچھی صحت ممکن ہوتی ہے ونڈا یا فیڈ کی بات کی جائے تو اس وقت خرگوش کے لیے باقاعدہ سے کوئی فیڈ موجود نہیں ہے تام پاکستان میں بڑے جانوروں کی ونڈا کی کچھ اقسام ایسی پائی جاتی ہیں جو خرگوش کے لیے بہتر ثابت ہو رہی ہیں چارہ جات میں خرگوش کو لوسن اور برسیم دینا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جس سے پیداوار میں بہت اضافہ ہوتا ہے تام اس کے علاوہ علاقائی صدہ پر کوئی بھی چارہ یا درختوں کے پتے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ دنیا کی ہر جاندار کے ساتھ کچھ بیماریاں منسلک ہوتی ہیں ایسے ہی خرگوشوں میں بھی کچھ بیماریاں پائی جاتی ہیں یہاں پر ہم عام طور پر پائی جانے والی بیماریوں کا ذکر کریں گے خارش، سکیبیز یا درمٹائٹس کی بیماری یہ ایک بہت عام پائی جانے والی بیماری ہے جو قریباً ہر عمر کے خرگوشوں کو متاثر کرتی ہے جس سے ان کے بال جھڑ جاتے ہیں اکثر اوقات زخم بننا بھی شروع ہو جاتے ہیں جس سے خرگوش تکلیف میں رہتا ہے اور کھانا پینا کم کر دیتا ہے اس بیماری کے علاج کے لیے آئیور میکٹین انجیکشن کا استعمال ضروری ہے جو بیمار خرگوش کو دس دن کے وقفے سے دو بار گردن کے پیچھے کھال میں لگایا جاتا ہے جبکہ فارم پر موجود ہر خرگوش جس کا وزن ڈیڑھ کلو سے زیادہ ہو اس کو لازمی ہر پچھتر دن بعد یہ انجیکشن لگانا ضروری ہے جو خرگوشوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھتا ہے یہ ایک بیکٹیڈیل انفیکشن ہے جو خرگوش کے پھیپڑوں کو متاثر کرتی ہے جس سے زکام، سانس لینے میں دشواری یا نمونیاں جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں یہ بیماری سامنے آنے پر ضروری ہے کہ بیمار خرگوش کو تندرست خرگوشوں سے الگ کیا جائے تاکہ باقی خرگوش متاثر نہ ہو اور بروقت علاج شروع کیا جائے پیسچرولاسس بیماری کے علاج کی بات کی جائے تو اس میں اینڈرو فلاکسسی انٹی بائیوٹک انتہائی بہتر ثابت ہوتا ہے جو خرگوش کی پچھلی ٹانگ کے گوشت میں لگانا ہوتا ہے جس سے خرگوش واپس ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کا کم سے کم پندرہ سے بیس دن کورس کروانا ضروری ہے ورنہ بیماری دوبارہ حملہ کر سکتی ہے اگر کسان کو اس دوائی سے نتائج نہ ملیں تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے مشفرے سے دوائی کو تبدیل کر دے اس بیماری کے علامات یہ ہیں کہ خرگوش عام مینگنیوں کے بجائے موشن کرے یا پانی جیسا فزرہ نکالے اس بیماری کا اگر بروقت علاج شروع نہ کیا جائے تو خرگوش مر بھی سکتا ہے چونکہ مسلسل ڈائریا سے جسم میں شدید پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے اس بیماری میں سلفا گروپ کی عدویات بہت اچھی سمجھ جاتی ہیں جیسے کہ سلفا ڈیمارین انشیکشن اس انشیکشن کا استعمال مو کے ذریعے پلا کر بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ انشیکشن زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے یہ انشیکشن بھی چمڑے میں لگا سکتے ہیں تام ڈائریا کی کافی وجوہات ہوتی ہیں جیسے کہ پیراسٹک انفیکشن بیکٹیریل انفیکشن باسی یا گندی خوراک گندہ پانی یا غلط انٹی بارٹک کا استعمال اس لیے اگر سلفا ڈیمارین سے موشن نہ رکھیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے فوراں دوائی تبدیل کر دینی چاہیے اس دوران جب تک خرگوش تندرست نہیں ہو جاتا تب تک فیڈ کو روک دیں اور صرف خوشک چارہ ہی استعمال کروائیں جس سے موشن دوبارہ لگنے کے امکان کم ہو جائیں گے مندرجہ بالا بتائی گئی بیماریوں کے علاوہ بھی کچھ بیماریاں پائی جاتی ہیں لیکن وہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں جیسا کہ ای کونی کولائی میسٹائٹس اپھارا اور پھوڑے نکلنا وغیرہ کامیاب خرگوش بان کے بعد کی جائے تو اس کا راز صرف اور صرف اچھی نسل اچھی اور بروقت صفائی اچھے انتظامی امور اور اچھی خوراک ہوتی ہے اس سے اموات میں حیرت انگیز کمی اور زبردست منافع کمایا جا سکتا ہے خرگوش فرم میں دن کا آغاز خرگوش کو چارہ اور پانی ڈالنے سے ہوتا ہے اور اس کے بعد مکمل پنجروں یا اس کے نیچے سے صفائی کی جانے چاہیے اگر تو شیٹ کے اندر کچھ زمین ہے تو یہ بہت بہتر ہے جو خرگوش کے پشاپ کو جلدی جذب کر لیتی ہے اور زیادہ بدبو نہیں بنتی کچھ زمین پر روز جھاڑو یا کسی اور آزار کے ذریعے سے اچھی طرح گندگی کو باہر نکال دینا چاہیے اگر تو کسانی خرگوش سیمنٹ والے فرش پر رکھے ہیں جس میں پنجرے سے سارا فضلہ فرش پر گرتا ہے جس سے بدبو زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے تو اس کو ہر دوسرے دن دھونا ضروری ہے جبکہ شیٹ کی بناوٹ جیسے کہ زیادہ ہوادار ہونا اور شیٹ کی انچائی زیادہ ہونا بدبو کو کم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے چونکہ ایسے شیٹ میں گرمی سے قدرتی بچاؤ ممکن ہوتا ہے اور فارم کے اندر بدبو اور بیماریاں کافی کم ہو جاتی ہیں فارم کے اندر جاتے وقت الگ کپڑوں کا استعمال کیا جائے اور فارم کے اندر ہر دس دن بعد ڈس انفیکٹنٹ سے سپری کیا جائے ڈس انفیکٹنٹ میں دو طرح کی عدویات استعمال کی جاتی ہیں بینزلیکونیم کلورائیڈ جسے ہم بلوران کے نام سے جانتے ہیں ٹرائی کلورو فون جسے ہم سیگوان کے نام سے جانتے ہیں ورنڈا ہمیشہ رات کے وقت استعمال کروایا جائے تو بہتر نتائج ملتے ہیں اور خاص کر سردیوں میں ورنڈا خرگوشوں کو گرم بھی رکھتا ہے خرگوشنی کو کراس کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ مادہ کے فرج یعنی رحم کی نالی شوخ سرق رنگ یا سرمائی رنگ کی ہو تو مادہ ہیٹ پر تصور کی جائے اور کراس کروالی جائے جبکہ اگر فرج کا رنگ سفید ہو تو دو دن تک انتظار کر کے دوبارہ چیک کر لیا جائے بعض وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مادہ چیک کرنے سے ہیٹ پر تو ہو لیکن وہ نر کو ملاب نہ کرنے دے ایسی صورت میں نر کو تبدیل کر دیں اور اگر دو یا تی نر تبدیل کرنے پر بھی مادہ ملاب نہ کرے تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے جس میں آپ زبردستی ملاب کروا سکتے ہیں اگر تو کسان کو مادہ خالی محسوس ہو تو بہتر ہے کہ اس مادہ کو جلد دوبارہ نر کے ساتھ ملاب کے لیے چھوڑ دیا جائے اور ملاب کی معلومات پنجرے سے منسلک کارٹ پر لکھ لی جائیں جس سے انتظامی امور میں بہتری آتی ہے اور پیداوار سسرفتاری کا شکار نہیں ہوتی مادہ خرگوش کو ہمیشہ نر خرگوش کے پنجرے میں ہی ملاب کے لیے ڈالیں جس سے مادہ نر کو نقصان نہیں پہنچاتی اور آسانی سے ملاب ہو جاتا ہے تہاں اگر مادہ زور زور سے غرائے یا نر پر حملہ کرے تو سمجھ جائیں کہ مادہ پہلے سے حاملہ ہے ایسے حالات میں مادہ کو فوراں نر سے الگ کر دیں مادہ کو ملاب کرنے کے ٹھیک گیارہ دن بعد چیک کیا جائے کہ مادہ حاملہ ہوئی ہے یا نہیں یہ پیٹ کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے جو تجربے کے بغیر خاصہ مشکل ہے تہاں مادہ کی حاملہ ہونے پر اور نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں جیسے کہ وزن اور پیٹ کا معمول سے زیادہ بڑھ جانا خوبصورتی کا زیادہ ہو جانا آنکھوں میں چمک آنا اور زیادہ تر لیٹ کر آرام کرنا خرگوشنی کی ملاب کے ٹھیک پچیس دن بعد کسان کو چاہیے کہ پنجرے میں نیسٹ باکس یا کوئی توکری اور ساتھ خوش نرم خاص رکھ دے جس میں مادہ گھونسلہ بنا کر بچے دیکھی یہ خیال رکھیں کہ سردیوں میں ایسا نیسٹ باکس استعمال کیا جائے جس میں ہوا کا گزر بہت کم ہو چونکہ پیدائش کے وقت بچوں کے جسم پر بال نہیں ہوتے جو صرف گھونسلے اور ماں کے دودھ کے ذریعے گرمائش حاصل کرتے ہیں بچے پیدا ہونے کے بعد تحمل مزاجی سے اور ماں کو بناڑرائے ایک ہلکی سی نظر سے تسلی کر لیں کہ بچے ایک ساتھ ماں کے بالوں میں چھپے ہوئے ہیں اور زندہ ہیں پھر کچھ دن تک ماں اور ان کے بچوں کو بلکل نہ چھڑا جائے پیدائش کے وقت اگر ماں گھونسلہ نہ بنائیں اور بچے نیسٹ باکس سے باہر دے یا نارمل طریقے سے نہ دے تو سمجھ جائیں کہ مادہ یا تو پہلی بار بچے دے رہی ہے جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی یا پھر مادہ شدید دباؤ کا شکار ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے اگر مادہ ہر بار ایسے ہی بچے ضائع کرتی ہے تو ایسی مادہ کو اچھا نہ سمجھتے ہوئے فام سے نکال دیں اس قسم کی مادہوں سے فوراں بچوں کو الگ کر کے کسی دوسری مادہوں کے ساتھ رکھ لیں جنہوں نے انہی دنوں اور کم بچے دیے ہوں جو باقی بچوں کے ساتھ ان بچوں کے بھی پرورش کر لیں گی فام پر کچھ پروفائلنگ اور مددگار عدویات کا استعمال کافی ضروری ہے جیسے کہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے لازمی فین بین ڈازول سے ڈی وامنگ کرنا اس کے علاوہ لیوٹونی کا استعمال کرنا یا گرمی کے موسم میں ویٹیمن سی کا مہینے میں پانچ سے سات دن لازمی استعمال کروانا اس کے علاوہ بانچپن سے بچنے یا تولیدی نظام کی اچھی صحت کے لیے ویٹیمن ای کا استعمال کرنا نہایت ضروری ہے امید کردیں اس ویڈیو سے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا جو کہ ہمارا اولین مقصد ہے ایسے اگر آپ ہر ایک ٹاپک پر الگ سے تفصیلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور اگہ کیجئے گا ہم آپ کے تمام کومنٹ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں